ملک کے اندر کورونا کا کہر بدستور جاری ہے اور آج عالمی وبا اور جان لیوہ کورونا وائرس کے کہر کے حوالے سے جو خبر ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے جا رہے ہیں گزشتہ 24 گھنٹو کے دوران 2,56,947 معاملے درج کیے گئے ہیں وائرس سے مزید 1757 متاثرین کی موت ملک کے اندر ہوئی ہے لیکن یہ آپشلی ابھی نہیں ہے یہ ہم سوترو کے حوالے سے آپ تک خبر پہنچا رہے ہیں اور سب سے بڑی خبر دلی میں آج سے لاکڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے جس طریقے سے پچھلے لگاتار ایک ہفتے کے دوران دلی کے اندر کورونا معاملوم ہے جو بڑوتری ہو رہی تھی اور جس طریقے سے اموات ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر کل شام وزیرادہ اروند کیجلیوال نے اعلان کیا تھا کہ دلی کے اندر لاکڈاؤن کا اطلاق کافی ضروری ہے کیونکہ اس چین کو روکنا ہے تو لاکڈاؤن عمل میں لانا بہت ضروری ہے ملکی سطح پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ تشویشناک ہے لیکن اگر ہم آج جس طریقے سے ذرائع سے آپ تک ہم نے آنکڑے پہنچائے ہیں اعداد و شمار پہنچائے ہیں ان سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ پچھلے دو ہفتوں کے دوران آج پہلا دن ایسا ہے جس دوران دو لاکھ چھپن آزار یعنی کہ کیسوں میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ابھی تک جو جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دو لاکھ چھپن آزار آٹھ سو اٹھائیس نئے کرونا پوزیٹیو کیسز پائے گئے ہیں جن میں ایک ہزار سات سو ستاون لوگوں کی موت پچھلے چبیس گھنٹوں کے دوران ہوئی ہے ذراعہ سے ہمارے پاس خبر ہے تھوڑی دیر میں مرکزی وزارت سہت کی طرف سے بھی آداد و شمار سامنے لائے جائیں گے لیکن جب آپ ایک ہزار سات سو ستاون امواد کی بات کرتے ہیں تو پچھلے چار دن کے ریکارڈ کو جب آپ کھنگا لیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ ہر دن امواد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور سوشل میڈیا اور چینلز پر جس طرح کے کے ویڈیوز اب سامنے آ رہے ہیں وہ دل کو دہلا دیتے ہیں کیونکہ کہیں پر لاشے پڑی ہیں تو کہیں پر چتاؤں کو جلایا جا رہا ہے لیکن اس بھی مہاراسترہ، اتر پردیش اور کرناٹ کا لگاتار تین ایسی ریاستے ہیں جن کا کاؤنٹ بڑھ رہا ہے جہاں پر کرنا وائرس رفتار پکڑ رہا ہے مہاراسترہ، اتر پردیش اور کرناٹ کا لیڈ لے رہا ہے انفیکشن کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ انفیکشن پر کابو پایا جائے اور سہت شعبہ بری طرح سے متاثر نہ ہو کلیپس نہ ہو، کل راہ کل دن میں ہی دلی کے وزیراعلم اور ریپننٹ گورنر دلی کی مشتر کا میٹنگ ہوئی ہے جس کے بعد دلی میں آج سے بازابتہ طور پر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے چھے دن تک یہ لوگ ڈاؤن رہے گا اور دلی کے اندر لوگ ڈاؤن کا مطلب پہیہ جام اور لگاتار صبح سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کا کافی اثر جو ہے وہ دیکھنے کو صبح سے ہی مل رہا ہے مزدور اور روزانہ کام اجرت کرنے والے یعنی کام پر جانے والے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے علاقوں کی اور روانہ ہو رہے ہیں پائیدل بھی جا رہے ہیں اور گاڑیوں کا سفر بھی ہو رہا ہے کیشو میرے ساتھ اس وقت دلی سے جوائن کر چکے سب سے پہلے ذرا دلی کی صورتحال سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں کیشو بتائیے گا کہ ارون کیجریوال نے کل جو فیصلہ لیا کتنا بہتر آپ کو نظام نظر آ رہا ہے کیا سب لوگ ڈاؤن ہے یا جو ریایتیں دی گئی ہیں جو کنسیشنز ہیں اس کا استعمال لوگ کر رہے ہیں جو کی جس طرح سے بلی میں چھ دن کا کرفیو ہے اور کرفیو کا اثر بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن ایک طرف جو پروازی مزدور ہے وہ اپنی گھروں کی طرف بافسی کر رہے ہیں تو روڑوں پر آج تھوڑی سی بھیڑ دیکھنے کو بل رہی ہے کیونکہ یہ کل سے ہی جب لوگ ڈاؤن کی گوشنا ہوئی تھی تو یہ کل سے ہی شروع ہو گیا تھا بڑی سنکھیا میں پروازی مزدور اپنے گھروں کو پلائن کرنے کو مجبور ہے کیونکہ اب انہیں یہاں لگ رہا ہے کہ جو کورونا کا سنکمر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں جو ان کا روجگار ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے اور اب ان کے سامنے جو آرتک سکٹ ہے وہ بیتے دیروں میں شروعات ہو جائے گی یہی بڑی بجائے کہ تمام جو پروازی مزدور ہیں وہ اپنے اپنے راجیوں کو بافشی کرنے لگے ہیں اور یہ لگاتار بھاری بھیر جو تمام ریلوے سٹیشنز ہیں اور تمام جو پریبہن کے سٹیشنز ہیں وہاں پر دیکھنے کو بلے آئے لگاتار کیجریوال نے بھی اپیل کی تھی دلی کے تمام لوگوں سے سرمکوں سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ جو ہے پردیش شوڑ کرنا جائیں لیکن جیسے ہی لوگ ڈاؤن کی گوشنا ہوئی تصویریں ایسی آئیں کہ ہزاروں کی سکھیا میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آنند بیہار جیسے تمام سٹیشنز پر موجود ہو گئے اور بھاری بھیڑ کل سے ہی جو تصویریں دیکھنے کوئی ملے تھی آج بھی وہی تصویریں دیکھنے کوئی ملی تھی لیکن اگر ہم بات لوگ ڈاؤن کی کریں تو لوگ ڈاؤن کے حصہ سے آج دلی میں تمام جو مارکٹس ہیں وہ بھی پوری طریقے سے بند ہے کل جو تصویر آئی تھی کہ سبجی ملنے میں بڑی سکھیا میں لوگ موجود تھے آج وہ تصویر نہیں آ رہی ہے کیونکہ لوگوں کو سنکرمر کا جو خطرہ ہے وہ سب سے ادھیک لگ رہا ہے اور سرکار کی سکتی بھی اس پہ دیکھنے کو بل رہی ہے اور سرکار نے بھی صاف کیا تھا کہ اب سکتی کو بھی بڑھائے جائے گا کیونکہ لگاتار گائیڈائنز کو پارن کروانے کے لیے سرکار کو سکت ہونا پڑے گا اس لیے سوہ سے ہی جو تصویریں آ رہی ہیں لوگ بھی ہے جوری کام سے ہی اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے کیونکہ پرائیوٹ جتنے بھی جو دفتر ہے وہ بند کر دیئے گئے برک روم ہوم کی استطیق ایک بار پھر سے دیکھنے کو بل رہی ہے ایسے میں لگاتار جو تصویر اگر ہم دلی کے بتائے تو سب سے زیادہ دلی میں آج جو ہے لوگ کم سنکھیا میں بڑا ایمپورٹنٹ اس وقت تیشو یہ بھی ہے جو ابھی ہمارے پاس خبر آرہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی entry points ہیں دلی چاندنی چوک ریلوے سٹیشن کے اپنا metro کے اسے close کر دیا گیا ہے کیونکہ social distance اور crowd control کے لیے exit gates کو بند کر دیا گیا ہے یہ صرف اسی ایک station پہ کیا گیا ہے یا اور stations پہ کیا جائے گا تاکہ crowd management بھی ہو اور زیادہ لوگ اس طریقے سے نہ کریں کیونکہ کل ڈی جی ایم اے کی طرف سے جو ساف کر دیا گیا کہ 50% کیپیسٹی کو لے کر ہی چلنا پڑے گا دیکھئے ڈی اے مارسی نے ابھی چار میٹرو شیشن کو بند کیا ہے جس میں چاندی چوک ہے راجی چوک ہے کشمیری گیٹ ہے اور نئی دلی میٹرو شیشن ہے ان میٹرو شیشن پر سف سے زیادہ بھیڑ کی سمبابنا رہتی ہے شاید یہی بڑی بجے ہے کہ پرساسن کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور حال فلال میں اور بھی اب ڈی مارسی فیصلہ لینے والی ہے کیونکہ دلی میں صرف 50% سے ہی میٹرو چل رہی ہیں ٹائمنگ بھی لیٹ ہو چکی ہے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہے کہ میٹرو کو سنچالت کیا جائے سوشل لسٹنزی کا بیعت کھیال رکھا جائے کیسرس میٹرو ہو چکی ہے یہ تمام بدلہ صرف فسلے دیکھنے کو ملنا ہے کیونکہ کورونا کا جو سنکرمن ہے وہ لگاتار اپنے پیر پسار رہا ہے ایسے میں لگاتار سرکار کی طرف سے سکتی بھی بڑھائی جا رہی ہے اور سترکتہ کے ساتھ لگاتار سنکرمن سے لڑنے کے لیے دلی سرکار کار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے گوھر بہت بہت شکریہ جی ہمارسی جائن کرنے کے لیے کورونا کی جب ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں تو ملک بر کے اندر صورتحال انتہائی سنگین بن رہی ہے اور اس وقت جو خبر سامنے آ رہی ہے گجرات سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ گجرات کے وڈودرا کے اندر جو جہانگیر پوری کی مسجد تھی اسے کنورٹ کر دیا گیا ہے ففٹی بیڈڈ آسپتال کے اندر اب یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز سے ابزل اس وقت کیا ہے جی لوگوں کی زندگیوں کو بچانا یہ عالمی سطح پر مانا جارہا ہے اس لیے شاید وہاں کی مقامی آبادی اور مقامی انتظامی نے اس بات کا فیصلہ لے لیا ہے کہ جو مسجد ہے اسے کنورٹ کر دیا گیا ہے اس پینڈمک میں اسپتال کے لیے اور ساتھ ساتھ اب دلی سے یہ بھی خبر ہے کہ جو آکسیڈن سپلائی کی کمی تھی اس میں تھوڑی سی سلائٹ بہتری جو ہے وہ رات دیر گئے دیکھنے کو ملی